تو جناب ابھی سب نے کیا ہے ناشتہ اور ناشتہ کرنے کے بعد بھی میں نے سب چلے گئے ہیں چھت پہ اور میں آگئی ہوں یہاں پہ اور میں نے کرنی ہے فریج کی صفائی یہ اس میں ایک قصہ گوشت کر رہ گیا ہے اور سب سے پہلے رمضان کی جو تیاریاں اس میں سب سے پہلے میں شروع کروں گی فریج صاف کرنے سے سب سے پہلے فریج صاف کریں گے اس کے بعد پھر اور کام شروع کریں گے جو چیزیں میں نے فریز کرنی ہے میں نے فریج بند کیا ہے برف اس میں اتنی تھی نہیں بس تھوڑا سا گوشت ہے وہ نکالتے ہیں اور صفائی اچھی سی کرتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک اس کو کرتے ہیں نیٹ اینڈ کلین اور پھر اس میں جو چیزیں ہیں جمعانے والی وہ جمع دیں گے اور آج اپنا صبح کا آغاز فریج صاف کرنے سے ہو رہا ہے در سے یہاں سے سارے برتن برتن اٹھانے ہیں ابھی کوئی کام کچھ بھی نہیں کیا گھر کا صفائیاں ڈسٹنگ سب کچھ رہتی ہے آج موسم بڑا اچھا ہے یہاں سے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں جی باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے ما شاء اللہ سے تو بس اب اپنا اللہ کا نام لیتے ہیں اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد تو جناب فریج میں نے اندر سے سارا صاف کر لیا نیچے بھی اوپر بھی اور جناب یہاں کچھ حالات یہ تھے اور کہ ضرور اوپر والی جو چھتا ہے اس کو بھی ضرور صاف کرنا چاہیے اس دفعہ میں اس کا میں انتظام کرتی ہوں کیونکہ اس کے پر ساری دست وغیرہ جام جاتی ہے تو پھر وہ بلنی کل نا فریج کا بیڑا گھارک ہو جاتا ہے تو اس دفعہ میں جو پلاسٹک ہیٹ لائی ہوں نا وہ میں اچھی سی خوبصورت سی کٹنگ کر کے اس کے اوپر بنا کے پھر آپ کو دکھاؤں گی ابھی میں اس کو سارا صاف کر دی یہ دست دیکھیں جی حالانکہ میں کتنی دفعہ اس کے اوپر کپڑا وغیرہ مارتی رہتی ہوں اور اندر سے تو بالکل صاف سترا ہوتا ہے کیونکہ میں ہفتے میں ایک دو دفعہ اس میں سے سارا گھیلہ کپڑا کر کے مار لیتی ہوں اور وہ صاف سترا ہوتا ہے ابھی ہاں میرا ہاتھ نہیں جا رہا ہاں میں اچھی طرح صاف کرتی ہوں اس کو چمکاتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں آج کے میرے ہیں جو کام تھوڑے ٹف ہیں لیکن کرنے تو ہیں کیونکہ رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان سے پہلے پہلے میں نے یہ سارے کام کمپلیٹ کرنے اور آپ لوگ بھی کر لو اٹھو بھائی بستروں سے آپ تو موسم ہو گئے چینج اپنے گھروں کی کروں صفائیاں اور ابھی جناب یہ ساری جو جگہ ہے نا ان کو بھی صاف کرنا ہے لیکن یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوگا انشاءاللہ تفیل اور فرج کو کرتے ہیں اور وہ اینڈ تک میرا ہاتھ نہیں جا رہا وہاں پہ اس کو اس جگہ کو بھی صاف کرتی ہوں اور ملتی ہوں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد تو جناب ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فرج تو میرا یہاں سے سارا چمک گیا ہے یہ دیکھیں جی اور چھک بھی آپ کو میں دکھاتے ہیں جو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ چمک گئی ہے اس کو پر بس میرے پلاسٹک شیٹ جو میں لائی ہوں اس کو کٹنگ کر کے پیارا سا اس کو پر لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر گند وغیرہ جو دست وغیرہ نا وہ گرے بھی سی تو وہ پلاسٹک شیٹ اٹھا لی جائے تو یہ نیچے سے بلکل صاف ہوگا یہ دیکھیں جی پلاسٹک شیٹ میں نے کٹ لیا یہ جو میں لائی تھی اب اس کو میں بچھاؤں گی فرنچ کے اوپر اور ثریرہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی لگ رہی ہے آپ لوگ بتانا اچھی لگ رہی ہے یہ ایسے آگئی اب اوپر سے بلکل اس کے اوپر دست بھی نہیں آئے گئے اور یہاں پہ اس کے میں پاکٹ بنا دوں گی یہاں پہ یہاں پہ ایسے میں سلائی کر کے اس کے اوپر اور شیٹ لگا کے ایسے دکھاؤں آپ کو نظر نہیں آرہا یہاں پہ پاکٹ لگا دوں گی اسی شیٹ کے تاکہ اس کے اندر بل وغیرہ اور جو یوٹلٹی بل اور اس طرح چیزیں جو رکھنے والی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے تو جی میں اپنے فریج میں کے کاموں میں لگی ہوں بیٹی میری یہاں برتند ہو رہی ہے اور یہ برتند ہو لے گی پھر کچن وغیرہ یہ ساف کر دے گی اور میں اپنا فریج تو کمپلیٹ ہو گیا بس اس کی پلاسٹک شیٹ وہ سیٹ کرتی ہوں اوپر ڈالتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو بس آپ لوگ نے میری ویڈیو کو فل واج کرنا اور لائک ضرور کرنا اور اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں میری ویڈیو اور اچھے چھے کومنٹ کیا کریں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی اور جو بھی آپ لوگ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ آپ لوگ مجھے دے سکتے ہیں تو جناب اس کیا میں فاکٹ بنانے لگی ہوں یہ بزار میں شاید مل جاتی ہوں بنی بنائی تو میں خود ہی گھر میں بنا رہی ہوں میں نے کہا یہ اچھے سی بان جائے گی اور دیکھتے ہیں بربان کے یہ کیسی لگتی ہے پھر آپ ہی بیسا شیئر کروں گی بس یہ رمضان سے پہلے جو میرے چھوٹی موٹے کام ہیں وہ میں اپنے جلدی جلدی سے کمپلیٹ کرنے کی کوششوں میں ہوں کافی دن ہو گئے میں نے کرنا ہے سارا کچھ کرنا تھا لیکن یوڈیو بانی نہیں رہی تھی بس کچھ مصروفیات ایسی ہو گئی تھی اس وجہ سے تو اب انشاءاللہ میں سٹارٹ ہو گئی ہوں سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا فریج سے فریج کو صاف کر دیا اس کے اندر جو بھی سودے وغیرہ جو بھی مطلب چیزیں فریز کرنے والی ہیں سب سے پہلے ان سے شروع کروں گی اور پھر اسی طرح اپنے سارے کام سارے انجام دوں گی تو جی یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے سٹچ کر کے اس کے پوکٹ بنا کے اس میں بل وغیرہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور فریج اب میرا اوپر سے بلکل صاف سترہ ہوگا اس کو میں نے اون کر لیا ہے اور اب بھی اس کے اندر رکھتے ہیں چیزیں واپس اور پھر اب انشاءاللہ رمضان کے لئے جو چیزیں لاؤں گی اس میں فریز کروں گی اور پھر آپ لوگ سا شیئر کروں گی انشاءاللہ تو ایک کام میرا جو بہت ضروری تھا وہ ہو گیا اور باقی آستہ آستہ پھر آپ اسا شیئر کریں گے تو اجنب یہاں پہ میں نے آٹا گوند لیا ہے آٹا بھی فریج میں رکھتے ہیں اور میری کٹوی آ چکی ہے اس میں میں نے پیاز ٹیماٹر ڈال دی ہیں گوشت میں نے نکالا وایا گوشت کو میں چھوٹے پیسوں میں کرتی ہوں ابھی اور پھر اس کو چھت پہ لے جاتے ہیں سالان رکھتے ہیں چھوٹے موٹے جو میرے ضروری کام تھے وہ ہو گئے آپ کھانا پکانا تو پتہ ہے آپ کو سب سے پہلے کھانے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے گھر میں تو کھانا بناتے ہیں اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی بھی روں گی تو جناب ابھی میرے ہزبینڈ آئے ہیں ایک تو کھلا دودھ لے کے آئے ہیں گائے کا اور لائیں دائی اور اول پہ اچھا جی تو یہ لائے تھے ہم خجور رمضان کے لیے دو قسم کی لائیں یہ پانچ سو گرام کا پیکٹ تھا اس کو میں نے کھول لیا ہے دھو کے تو ابھی اس کو میں دھوپ میں رکھوں گی تاکہ یہ نہ سوک جائے پھر اس کو نہ میں ڈبوے میں ڈال کے ایرٹائٹ ڈبوے میں ڈال کے سیف کار لوں گی تو جناب ابھی یہاں پہ پیاز کاٹے جا رہے ہیں پلاو کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں پلاو بہت منت ہے تو میں نے اوپر رکھ گیا ہیوں سالن بڑے کوشت کا تو میرے بیٹے نے کہا کہ چاولی بنا دیں اور بھائی میرے بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں پلیز سب میرے بچوں کے لیے دعا کریں اور سب سب کے بچوں کے لیے دعا کریں اللہ سارے بچوں کا محاب کریں تو یہاں پہ جین کے ابھی بنیں گے پلاو پھر آپ کو وہ بھی اس کی فائنل لک دکھاؤں گی اور جب چھات پہ گئی ہوں تو میں ویڈیو بنانے ہی بھول گئی تو ابھی جا کے ویڈیو بناتی ہوں سالن کی بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر ملتی ہوں آپ کو تو تو جناب یہ دیکھیں سالن ہمارا ریڈی ہو رہا ہے ہوا بھی جلی ہوئی ہے نیچے بان رہا ہے ہمارے چاول روپر بان رہا ہے سالن اور ہوا بھی بہت جلی ہوئی ہے تیز جناب پتنگیں اڑ رہی ہیں لیکن نظر نہیں آرہی کیونکہ وائٹ کلر کی آپ شاید نظر آ رہی ہو بچے اڑا رہے ہیں پتنگیں کیونکہ چھوٹی ہیں کافی بچوں کی وہ دیکھیں تو جناب یہ دیکھیں ما شا اللہ سے ہمارے چاول بھی ریڈی ہو گئے مزیدھار سے یہ دیکھیں کسی دن میری بیٹی کی فرمایش ہوتی ہے کسی دن میری بیٹے کی اور کسی دن میرا اپنا دل کر رہا ہوتے تو میں پلاو بنا دیتی ہوں ماشاء اللہ سے بڑے زبردست پلاو بن گئے آلوو مالا اور سالن بھی میں بنا کے لے آئی ہوں چھت سے وہ بھی میں نے رکھا ہوا ہے نیچے یہ دیکھیں سالن بھی میں بنا کے لے آئی تھی اوپر سے اب یہاں پر گرم کر رہی ہوں ایک تو بھاپ ہے نظر کچھ نہیں آرہا بارال جی آج کی اتنی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ حافظ رہاں میں یاد رکھا کریں اور یہ سالن بلکل نظر نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں اب شاید فرسن براد ہے تو ٹھیک ہے جی ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ